اس کو کہتے ہیں شوائع بھائی آج دیکھتے ہیں یہ اس کی ٹینک کی فل کتنے کی ہوتی ہے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں عبدالوالی خریج جا رہے ہیں مدینہ پہلی بار لیکسی کے اوپر یہ کپڑے لٹکانے ہیں یہاں پر کیونکہ مدینہ میں سردی ہوتی ہے اس وجہ سے کوٹ ساتھ میں لے لیا ہے نکلتے نکلتے ہم لوگ کافی لیٹ ہو گئے تھے اور ابھی مدینہ روڈ پہ ہیں اب تھوڑی دیر میں رکھنے والے ہیں اور کچھ کھانے والے ہیں یہ بھائی آگئے ہم لوگ ہمارے فیوریٹ فیول سٹیشن پہ کیونکہ یہاں پہ کھانا اچھا ملتا ہے ابھی سے ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ کودو کھائیں گے مامو کہا جا رہے ہو کودو کے پاس یہ سبوے پہ موڑ ہے مامو نے سبوے پہ یہاں پہ رکھا دیا یار ایک کومنٹ آیا تھا کہ سبوے کا فول مینیو کریں یار سبوے کا فول مینیو کیسے ہوتا ہے ان کی ساری سینڈویچیں ایک جیسی ہوتی ہیں سینڈویچ جب پرپیئر کرنی ہوتی ہے تو وہ ہاتھ چیز میں سے ایک ایک ڈلواتے ہیں مامو ایسے کرتے ہیں آج ایک کودو لیتے ہیں کیا خیال ہے؟ ایسے ہی کرتے ہیں پھر صحیح نہیں؟ دونوں چیزیں کور ہو جائیں گے؟ دونوں کا تھوڑا ٹیسٹ کا اسی ٹائم ہی ضائق آیا جائے گا ان کی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں سینڈویچ کو بیچ میں سے کٹ کر دیتے ہیں میں آدھی مامو کھائیں گے آدھی میں کھاؤں گا چلیں باقے لے کے آتے ہیں بھائی جیسے ہی دروازہ کھولا ہے جو ٹھنڈی ہوا ہے یہاں پر لیکن میں کورٹ لے کے جا رہا ہوں مدینہ یہاں پر دیکھیں ساری بسیں حجاج کرام کے کھڑی ہیں یہاں پر اکثر مطلب مہتمرین جو زائرین آئے ہوئے ہیں ان کی بسیں کھڑی رہتی ہیں یہاں پر ہی آکے وہ اکثر رکھتے ہیں کیونکہ یہاں پر بہت سارے برینڈز ہیں تو سب لوگ یہاں سے کھاتے پیتے ہیں یہ سب سے اچھی بات ہے یہ دیکھیں سامنے یہاں پر کودو، سبوے، البیک وغیرہ ہر چیز ہے یہاں پر تو یہ سب سے اچھی بات ہے ہم لوگ پہلے جاتے ہیں کودو کی طرف اور اس کے بعد پھر جائیں گے سبوے کی طرف اسلام علیکم سپیشل سینڈوچ کونسی ہے آپ کی یہاں یہ 26 ریال والی پیگ سائز کتنے گیا اس نے ساہاہ 30 ریال 30 مار ریال دیتے ہیں دے مرچی میں نہیں ہے آپ کے پاس میرچی نہیں ہے آپ کی پاس سپائیسی اس نے شرش بناتے ہیں ایک ریال والی زیادہ ہے یہ آگئے ہمارے 23 ریال کی سینڈوچ آپ پیو میں آرڈر کرنے گا میں اتنے تک میں سب سے سپا لے جائے نہ بے ٹائم بچھائے یہاں بھی بھائی اتنے قسم کے بریڈ ہوتے ہیں سبوئے اور یہاں سے اپنے چوز کر کے جو چیز بھی چاہیے آپ کو اس میں سٹیک دینا بھائی سٹیک وائٹ چیز وہاں پہ پھر اوون میں رکھا اوون میں چیز کو بھگلا کے واپس اب اس میں کیبچ گرین پیپر کون تھوڑا زیادہ ڈالتے ہیں یہ چلی پکلز ڈال رینچ سوس اس میں ڈال اور اس میں سپائسی ہے کوئی سوس یہ ڈال ہے ٹھیک ہوگا آہ سوری یہ آلیف ڈال دے کیا نام ہے آپ کا محمد راشد میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں ریسٹورنٹ میں میرے سبسکرائبر بلکل انڈ میں ملتے ہیں مجھے دس پندرہ منڈ میں انتظار کی ہے اوہدر آخر میں آپ نے مجھے پہچانے ہیں کتنا آگیا دو ٹھنڈا ہے 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 آپ نے ٹھنڈا ہے ٹھنڈا ہے آپ کو دیکھیں پہلے ہی سیٹ سوچھ کر دیئے تاکہ میں درائیو کروں جب واپس ہوں اب یہاں سے اٹھاتے ہیں آج اس طرح کے جوز پر دل کر رہا ہے یہ پیتے ہیں ہماری فیوریٹ ہے یہ یہ لیتے ہیں یہ بڑی کام کی چیز ہے سفر میں ٹوٹل ساڑھے تیرہ یہ لیں شکریہ یہ ہوا گیا بھائی ہمارے پیٹ کا انتظام یہ کیا کام کیا ہے اچھے خواستے چلا رہے تھے کتنے اچھے لگ رہے تھے سیٹ چینج کی ہے صرف سیٹ چینج کی ہے ادھر سٹیرنگ نہیں لگا ہوا ہاں تیسی ویسے تو سیٹ چینج کی ہے ادھر اس کی ذمہ داری نہیں بانی پڑتی ہے اچھا جی اب ہمارے پیٹ کا انتظام ہو گیا اب گاڑی کا پیٹ بھرتے ہیں پھر سکون سے اپنا پیٹ بھریں گے پھر سکون سے اپنا پیٹ بھریں گے یہ ہے بھائی اس کا بٹن پیٹرول کی ٹینکی کھولیں وہلیکم سلام ماتایے اکھدر اکھدر اسرک نہیں نہیں ریڈ والا ڈالو فول فول بھائی آج دیکھتے ہیں یہ اس کی ٹینکی پھول کتنے کی ہوتی ہے یہ تو سو کرس کر گیا بہالی سبتیفتالیس لیٹر ہو گیا سو سے اوپر پہنچ گیا وہ پہلے والی جو گاڑی تھی پیٹرول کی کسی کا نائنٹی میں جاتا تھا نائنٹی فائیو نائنٹی فائیو جب کل کھالی ہے تو نائنٹی فائیو جتنی یہ کھالی تھی دیکھیں بھائی یہ اکسو چھتیس میں پھل ہوئی ابھی بھی وہ ڈالیں گے تھوڑا بہت اور فیفٹی سیمن لیٹر ہو گیا آجو بھائی پانسو کا چھٹا ہے کہاں سے ہیں آپ انڈیا بیہار سے بیہار سے بیہاری بابو یہ بھائی ابھی ایک کام ہوئا ہے دیکھنا ہے اس کو دیکھیں یہ نیچے ہوا ہے جب مامو نے گاڑی بند کی ہے مامو کہتے ہیں کہ کچھ ہوا تھا پتہ نہیں کیا ہوا یہ سٹیرنگ اوپر ہوئا تھا جب بند کی ہے گاڑی تو اب جب نیچے ہوا ہے تو مامو کو بتا چلے کہ یہ سٹارٹ کے ساتھ اوپر نیچے ہوتا ہے مطلب وہ اجیسٹ ہوتا ہے جہاں پر آپ نے سیٹنگ رکھی ہوتی ہے مامو کوئی بات نہیں بہت کچھ انسان کو زندگی میں پہلی بار پتہ چلتا ہے اپنے تو تھوڑا ہلا ہے میں سمجھ گیا تھا کچھ ہوا ہے لیکن میری سمجھ سے بھار ہی ہے یہاں پر کودو کی در ہے بھائی مامو دیکھو یار سپیشل چیز بھی لے آئے ہیں یہ صحیح کام آتی ہے اس کے لیش آ پر بھی رکھنا بھائی یہ بیج ہوتا ہے اور بیڑے آلہ قسم کا بیج ہوتا ہے سفر سا ہی گزرتا ہے یہ آگئی ہماری کودو کی سینڈویچ اللہ کہہ رہے کٹ کے دیا ہو اس نے میں نے اس کو بولا نہیں تھا لے کٹا ہوا ہے یہ کودو کی سینڈویچ سب سے پہلے کھاتے ہیں ساتھ میں پیتے ہیں سنتوب کے جوس کودو کی سپائسی لیسی سبوئے کی بھی کوشش کی ہے پکلز وغیرہ ڈالائیں یار اچھا ہے جوس اس میں آڑو اور مالٹا ڈالا ہوا یہ ہے جناب کودو کی سینڈویچ اس کا بریڈ بہت زیادہ نارا ہے بہت نارا ہے ایک دم زبردست یہ دیکھیں اور اندر سے کیبش ڈالی ہوئی ہے اور سپائسی چیکن ہے اس کے اندر اور ساتھ میں مجھے نہیں لگتا کہ کچھ اور بھی ڈالا ہوئے کچھ سوس ہلکا سوس نظر آرہ ہے مجھے اندر یہ سینڈویچ سینڈویچ بسم اللہ اچھی ہے لیکن لال مرچی کا ذائق ہے لال مرچی سے سپائسی کار کری ہوئی اس سے اچھی کودو کی سینڈویچ میں نے کھائی ہوئی ہے جس میں سوسز زیادہ ہوتے ہیں اس میں سوس نہیں ہے تھوڑی سی خوشک ہے یہ آگیا ہمارا سبوے نون سٹاپ اس کے اندر آپ کو بتا ہے میں نے یہ جو بریڈ لی ہے اس کو سیون گرینز کہتے ہیں اس پہ سیون گرینز لگے بھی ہوتے ہیں دیکھیں نا بریڈ کے اوپر اور یہ کمپلیٹ مجھے ملی ہے فل سینڈویچ جو ہاف ہاف ہم لوگوں نے کرنا ہے جس کا یہ ہاف ہے یہ ٹھرٹی ون ریال کی ملی ہے اس میں آپ کو بتا ہے آپ نے دیکھا یہ سٹیک وغیرہ اور ساری چیزیں جو اس میں دروائی ہیں سب زبر دست بسم اللہ براؤن بریڈ میں دیکھیں نا مٹیریل گر رہا ہے اتنا زبر دست فل بھر کے دس ریال بھی زیار ہے یہ کودو کی تیس کی سبو ایک کی تینتیس کی دست ریال دست بھر کے یہ تو اپنے ڈیمانڈ بے بنوائی ہے بہت زبر دست ہے اور ہیل جی بھی ہے ہم کنٹینیو کرتے ہیں پھر نکلتے ہیں مدینہ کی طرف آپ کو مدینہ میں ملتے ہیں ابھی بھائی ہم لوگ مدینہ میں پہنچ چکے ہیں گاڑی وہاں پہ پیچھے پارک کر دی ہے اور کوٹ لے لیا ہے سردی ہے یہاں پہ ٹھیک تھا پہنا تو نہیں ہے جا رہے ہیں سیدھا ہوتل میں ویلکم بیک انٹو ولوگ جا رہے ہیں ہم لوگ مسجد نبوئی کی طرف اس کے بعد پھر کرنا ہے ہم نے لنچ ماشاءاللہ ظاہرین کافی آئے ہیں مدینہ میں آپ کا نام محمد یاودین محمد یاودین بھائی یہاں پہ ہمیں مسجد نبوئی میں انٹر ہونے سے پہلے ہی مل گئے ہیں بہت چکے ہیں آپ کو ہمیشہ یہاں سے نکل کے سامنے روزا شریف دکھاتے تھے لیکن آج بائی مسٹیک اس طرف سے آگیا اور گاڑی بیٹھ کے چلا رہا تھا تو چشمہ پہنا ہوا تھا یہاں پہ آنے سے پہلے چشمہ ہی مہینے میں ہوتار دیا لیکن آپ نظارے دیکھیں ماشاءاللہ تبارک اللہ اللہم سلی و سلیم علیہ نبینا محمد چلیں آپ سے پھر نماز کے بعد ملتے ہیں کھانے پہ بھائی صاحب ہم لوگ مسجد نبی سے نکل آئے ہیں اور ابھی جا رہے ہیں کوئی زیادہ سوچنا نہیں چاہتے ہم لوگ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے وہاں پر جا کے کھائیں کہ جہاں سے سپائسی شوایاں کھائی تھا مطعم بکران اس کا نام ہے شاید ہاں مطعم بکران چلیں بھائی آرڈر کر دی ہے ہم نے اور ہمارا آرڈر دیا ہے ایک چوالیس ریال بھائی یہ آگیا بھائی ہمارا آرڈر ادین افیل فی الاخدر لو فی باللہ بھائی فی بسر بسر یا شیخ یہ دیکھیں بھائی ادھر یہ ہمارا آرڈر بسم اللہ بسم اللہ یہ آگیا ہمارا کبسہ یہاں پر ہمارے پاس یہ بھی کمپلیمنٹری دیکھے گئے ہیں بھائی یہ دو سموسے ساتھ میں یہاں پر ہے اس کو کیا کہتے ہیں ترمبہ تو یہ دیکھیں یہاں پر اس کو شوایا چکن کہتے ہیں یہ ہم نے سپائسی لی ہے اور اس میں بھی سپائسی لی ہے یہ ہے گریل چکن مطلب بار بیکیو ہوئی ہیں اور یہاں پر یہ روسٹیڈ آنین ڈالا ہوئا ہے جو کہ میرا فیوریٹ ہے آئیس کے ساتھ اور یہ یہاں سے بسم اللہ کریں یہ دیکھیں یہ ہمارا نیوالا بنائے ایک خوبصورت سا ہائی 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 یہ ہے اور یہ تھوڑی سی اس پر نا لال چٹنی ٹماٹر والی یہ سموسے لے کے آئے ہیں یہ سموسے کا بھی ایک ٹکڑا نا اس کے اوپر رکھتے ہیں یہ دیکھیں کیسی بائٹ زبردست کر کے بن گئی ہے اب اس کو سیدھے ہی جانے دیں بسم اللہ بسم اللہ مزہ مزہدار مزہدار ہے مزہدار ہے ہمارے ڈیسی لوگوں کو اربی کھانا سمجھ جانے والا ہوتا ہے یہ اچھی بات ہے کیونکہ سپائسی آپشن بھی مل جاتا ہے یہ اچھی بات ہے انڈا و انڈا ہر چیز اس میں ڈالا ہوتا ہے یہ چکن ڈرائے ہیں یہ ہے اس کو کہتے ہیں شوایا یہ لیں یہ آگے شوایا ہے اس کی سکن بہت زبردست ہے یہ شوایا کی سکن یہ اندر مرچی ورچی اس میں ڈالی ہوتی ہے وہ صحیح زائکہ انڈا ہوتا ہے اور یہ تھوڑی سا لال چٹنی اس پر ڈالو آہا 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 اس نے مزہ کیا ہے یہ سموسہ تھوڑا سا اس کا ٹچ مل ہے تو مزہ آیا ہے کھانے کا یہ ہمارا زبردست بائٹ میں جب بھی مدینہ آتا ہوں یہ ہاں سے ضرور کھاتا ہوں ایک بار کھانا وہ یہ بہت پسند ہے اور یہ سپانسر نہیں ہے اگر آپ نے اس طرح کی پلیٹ بنوانی ہو تو آپ ان کو کہیں گے زربیان رائز اس رائز کا نام ہے زربیان رز زربیان اور یہ چکن ہے شوایا ہاف چکن شوایا سپائسی اور یہ چکن ہے گریل چکن اس کو فہم کہتے ہیں ہاف چکن فہم سپائسی تو اس طرح کی پلیٹ آپ کو پناک دے دیں گے اس کو بھائی صاحب کہتے ہیں ترمبا یہ ہے ترمبا ترمبا مطلب جو چیز سک کرتی ہے اس کو ترمبا ہی کہتے ہیں تو یہ اس نے شیرہ سک کیا ہوئے اس لئے اس کو ترمبا کہتے ہیں اور یہ کافی کھرنچی ہے مزے دار چلیں جی الحمدللہ کھانا کھار لیا مزہ آگیا الحمدللہ یہ ریسٹورنٹ مجھے کافی پسند ہے جہاں تک میری پسند ہے اور اس کی پرابلم یہ ہے کہ آپ مسجد النبوی سے پیدل نہیں آسکتے اس تک کیونکہ یہ تھوڑا سا دور ہے قربان روڈ پہ ہے اور ریسٹورنٹ کا نام ہے مطم بکرانت اور یہ بالکل کوئی اس کے پر موشن نہیں ہے اگر آپ آنا جائیں تو آئیں نہ آئیں تو کبھی بھی نہ آئیں کوئی ایشو نہیں جہاں تک لانگ روڈ کی پرفارمنس ہے اس گاڑی کی بہت زبردست لاسٹ گاڑی سے کمپیر کیا جائے تو یہ بہت زیادہ جم کے چلتی ہے مطلب بلکل روڈ گریپ اس کی بہت اچھی ہے اور اس کے علاوہ پیٹرول بھی کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے یہ زیادہ پیٹی ہے یہ چھتیس سو سی 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 ہے وہ سولہ سو سی 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 تھی پہلے والی تو ہے پیٹرول کا فرق پڑتا ہے لیکن میں سیٹسفائیڈ ہوں جتنے ہوئے یعنی کہ یہ کمفرٹیبل ہے اسی ساتھ تو آج کی ویڈیو یہی پر ختم کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں نیچے کومنٹس میں اپنی رائے کے اظہار ضرور کریں مزید میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ یہاں پر مامو کے پاس کلک کر سکتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے آپ میرے پاس کلک کر سکتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ